کھڑا بھی میدہ مثلا کبز اسحال پیچز وغیرہ یہ بیماریہ کھانے پینے میں بے اعتدالی بت پریزی اور ناکز گزہ وغیرہ سے پیدا ہوتی ہے یا بے خوابی نشاہ اور چیزوں کا استعمال سستی اور قائلی سے جر پکرتی ہے مناسب گزائیں علاج اور باقیدہ جسمانی عداد اور پریزی اکتیار کرنے سے انہیں دور کیا جا سکتا ہے نمبر ایک ذہنی جذبات اگر کھڑا بھی میدہ کہ کسی مادی سبب کی تشکیز نہ ہو سکے تو معالج کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی پشت پر کوئی نہ کوئی نفسیتی سبب ضرور ہوگا اس صورت میں علاج اور پریز سے زیادہ مریض کی نفسیتی کیفیت اور ذہنی جذبات کو اعتدال پر لانے کی کوشش کرنی پڑے گی ورنہ عام معالجاتی تدابیر کا کوئی مفید عجیزہ پیدا نہیں ہو سکے گا دنیا میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں ایک وہ جو بارے مضبوط دل گردے کے مالک ہوتے ہیں چھوٹے موٹے ہاتھ سے گلتیاں اور گستاگیاں انہیں رنجیدہ نہیں کر سکتی ہیں وہ بے فکری اور خوشی کی زندگی میں یقین رکھتے ہیں دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں ہم نفسیات کی اسلام میں عصبی اور مزاج کہہ سکتے ہیں ان کے مزاج اور طبیعت کے خلاف معمولی سا واقعہ بھی انہیں پریشان کر دیتا ہے جب کوئی شخص اس وقت جب کہ اس کے میدے کوفال حضم کے لئے کھون کی ضرورت ہو رنجیدہ افسردہ گمگین یا مضرب ہوگا تو کھون کا ریجان میدے کی طرف نہیں رہے گا بلکہ اس کے دماغ کی طرف ہو جائے گا کیونکہ رنجیدگی افسردگی اور گم ذہنی آفال ہے نتیجہ یہ ہوگا کہ میدہ اپنا عمل ٹھیک سے انجام نہیں دے سکے گا میدی رتوبت پیدا نہیں ہوگی یا بہت کم پیدا ہوگی اور گزہ پر اس کا عمل اس حد تک ناقص رہے گا کہ وہ ٹھیک طور پر حضم نہ ہو سکے گی یہ بات سب کو معلوم ہے کہ تیب و ڈاکٹر کھانا کھانے کے بعد نانے کی اجازت نہیں دیتے اس کی وجہ یہ کہ ناتے وقت کھون میدے سے ہٹ کر دماغ کی طرف رکھ کرے گا کھانا کھانے کے بعد عام طور پر متعلقہ دماغ کی مندر سے بھی منا کیا جاتا ہے تاکہ کھون میدے کے بجائے دماغ کی طرف نہ چلا جائے دماغ کی الجن کاروبار کا ٹینشن گھر کا ٹینشن وغیرہ ذہنی سکون کا خطرے میں ڈال دیتی ہے اس قسم کے حالت میں ہمارا میدہ ذکی الحص ہو جاتا ہے یہ تو کوئی عجیر یہ تو کوئی تاجب انگیز بات نہیں بلکہ ایسے قدرتی عمل سمجھ لینا چاہیے مگر اس کا مطلب یہی نہیں کہ ہم اس قسم کے مشکل نفسیاتی حالتوں پر قابو نہیں پاسکتے اپنے اوپر فالتو ٹینشن مسلط نہ ہونے دیں رنج اور پریشانی کو فراموش کرنے کے لئے اچھی مصروفیتیں تلاش کی جائیں سیر اور تفریح کی جائیں جہاں تک ہو سکے ریلیکس رہیں کھانے کے عذاب گسے اور رنج کی حالت میں کھانا نہیں کھانا چاہیے کھانے کے دوران کوئی ناغوار بیس نہ چھینے نہ کسی کو شرمندہ کیا جائے نہ کوئی حادثہ یا دردنا کی بات کی جائے دماغ کو حاضر رکھ کر ہر لکمے کا مزہ لے کر خوایا جائے یا درد کے نفسیاتی طور سے ہونے والے مرس کا علاقہ بھی نفسیات سے ہی ہوتا ہے پھر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے لائک کریں سبسکرائب کریں آپ دوستو کے ساتھ شیئل کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ